اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلوہ اس سے پہلے ہم نے چند کمیائی مادتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اب ہم مزید کمیائی مادتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے نمبر دعفع افونت ڈیوڈرن جس میں سے خارج ہونے والے پسینے کی خرد بنی جانداروں کے ذریعے تجزیے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس بدبو کو روپنے کے لیے دعفع افونت ڈیوڈرن شہے پہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں پیرے بینز یعنی میتھائیل ایتھائیل پروپائیل بینزائیل اور بیوٹائیل کا تناسب زیادہ ہوتا ہے ایلومینیم کے مرکبات اور سریکون کا اس میں استعمال ہوتا ہے ڈیوڈرنٹ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں مثلا آم ڈیوڈرنٹ پسینہ روکنے والے ڈیوڈرنٹ ٹیبی ڈیوڈرنٹ وغیرہ دعفع افونت ڈیوڈرنٹ کے مستقیل استعمال سے ہمارے جسم پر مزیر اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر دو پیپلون پکانے کے برتن اور سنتی آلات میں چپکنے کا عمل روکنے کے لیے ٹیپلون کی ملمہ کاری کی جاتی ہے ٹیپلون کی اسی خصوصیات کی بنا پر اس کا استعمال نونشتک ویئر میں کیا جاتا ہے اس کا کیمیائی نام پولی ٹیٹرا فیلو اورو ایتھلین ہیں اور ذاپتہ سی ٹو ایف فور ہے ٹیپلون کی خصوصیات کیمیائی شہ اور ماحول کا ٹیپلون پر اثر نہیں ہوتا ٹیپلون کوٹنگ پر بہت سے مادے نہیں چپکتے اونچے درجہ حرارت کا ٹیپلون پر اثر نہیں ہوتا ٹیپلون کوٹین سدھا اشیاء آسانی سے ساف کی جاتی ہے ٹیپلون ہوM ٹیپلون ٹیپلون موسیقی